سبسکرائب تیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تہ نوٹیفکیشن پٹن ٹی وی پہ پہلے آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک تھنگ ٹینک کی حصیت ہے اس کی ایک ویب سائٹ بھی بہت جلد آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کا مقصر یہ ہے کہ ہم بھارت کے اتحاس کو بھارت کے جذبے کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہاں پر جو ایجوکیشن اور ٹکنالوجی کا ایک اتحاس رہا ہے اس کو کیسے ہم آگے لے کر جائیں گے آج کے سمجھے میں جبکہ ہمارا یعنی ہم بھارتیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نیومیرالوجی اور سائنس اور ٹکنالوجی کے دوسرے شعبوں میں پائینئرز میں ہیں بہت ساری فیلڈز میں لیکن کیا ہم آج اپنے ہی ریجن میں چائنہ کو کیمپیٹ کر پا رہے ہیں کیا ہمارے انسیٹویشنز میں ایجوکیشن انسیٹویشنز میں جو پولیٹکس ہو رہی ہے سٹوڈنٹ یونینز کی پولیٹکس ہو رہی ہے وہ ایجوکیشن اور ٹکنالوجی کی بڑھوتی کے لیے آگے ہمیں لے کر جائے گی کیونکہ یہاں کینڈا امریکہ میں جہاں سب سے زیادہ وائبرن ڈیموکریسی سمجھی جاتی ہے یہاں بھی کیمپسز کے اندر جو پولیٹکس ہوتی ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہوتی ہے یہ پولیٹکل پارٹیوں کو آگے لے کر جانا یا گرانا نہیں ہوتا اور ایک اور کنسرننگ ایشو آیا وہ یہ کہ ابھی کے بجٹ میں ہم نے یہ سنا کہ کچھ پرسنٹیج ڈاؤن بھی ہوئی ہے ایجوکیشن کے لیے یہ سارے کنسرننگ بھی ایشوز ہیں اور جذبہ جو ہے بھارت کا وہ ایک انکریجنگ ایشو ہے ان سب پر آج ہم بات چیز شروع کر رہے ہیں بہت ہی جانی پیچانی شخصیت ہمارے دوست سنجے ڈکشٹ بھائی کے ساتھ سنجے بھائی میں نے تھوڑا سا پریچے باندھا اور آپ کے تو یہ بڑے ہی فیورٹ سبجیکٹس ہیں ویلکم کرتے ہیں آپ کو نمستے آپ سبھی کھوٹ ٹیک ٹی وی کے سبھی ویورز کو میرا نمستے آداب اور آپ کو بھی تیرگورا صاحب تینکیو 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 آپ سے تو ہمیشہ ہی بات کر کے اچھا لگتا ہے اب آپ اتنے ایکٹیو ہیں اس اویرنیس کی کیمپین میں میں جب آپ کے چینل کو دیکھتا ہوں سنجے بھائی تو اس میں اس طرح کے موضوعات جس طرح آج ہم بات چیز کر رہے ہیں صبح و شام آپ چھڑ رہے ہوتے ہیں اس لیے میں نے چاہا کہ شروعات ہی آپ سے ہم کرتے ہیں تو یہ بتائیے کہ جو انڈین انسیچوٹ آف ٹیکنالوجی ہے اور جو ٹیکنالوجی سے جڑے ہوئے ہمارے بھارتی ادارے ہیں آئی ٹی میں ہم یہ کلیم بھی کرتے ہیں اور ہیں بھی سچ میں بھی ہیں کہ ہم ون آف تا ٹاپ لیڈنگ نیشن ہیں سیچویشن کیا گراؤنڈ پہ سنجے بھائی دیکھئے میں اس کو اس طرح سے کہوں گا کہ بھارت کے پاس ایک بہت اچھی اپرچینٹی تھی ففٹیز اور سکسٹیز میں جو کہیں نہ کہیں بھارت میں گوائی ہے یہ ایسا میرا ماننا ہے میں بتاؤں گا کیوں گوائی ہے اور اس لیے بھی گوائی ہے کیونکہ ہمارے جو اس سمیں کے جو لیڈنگ شخصیت تھیں جو بھی جو ہمارے خائد تھے ان کو کہہ سکتے ہیں وہ کچھ کچھ ان کا جو نظریت آیا جو ان کا نقطہ نظر تھا وہ سوویت یونین سے کہیں بہت زیادہ پر بابط تھا اور وہ ہر چیز کو بالکل سنٹرلائز کر کے کرنا چاہ رہے تھے اور اس کے بعد پھر ایک ایسا بیچ میں ایک موقع آیا خاص طور سے اندرہ گادی کے ٹائم میں جب ان کو اپنی سرکار چلانے کے لیے کومنسٹوں کے مدد چاہیے تھی اور انہوں نے کومنسٹوں نے کومنسٹ آپ جانتے ہیں وہ شاتر لوگ ہوتے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس موقع غفائدہ اٹھاتے ہوئے اور یہ سعودہ کیا اندرہ جی سے کہ آپ جو ہے یہ اکیڈیمیا جو ہائر ایڈیوکیشن ہے وہ آپ ہمیں دے دیجئے اور ہائر ایڈیوکیشن ان کو ایک طرح سے گفت میں دے دی گئی ان کا ہی ایک نمائندہ تھا نورو لہسن کر کے جو محمد حبیب جو ایک بڑا مارکسسٹ ہوا کرتا تھا جس نے علیگر سکول آف ہسٹری ایک سمیت پر چلایا تھا اور جو ہمارے جوارلال نیرو جی کا منٹر بھی ہوا کرتا تھا اور اندرہ گاندی جی کا جو تھا نورو لہسن اس کو بنا دیا سنگ اکتر میں ایڈیوکیشن منسٹر فل فلیش اور اس کے پہلے بھی جب آپ نے دیکھی پہلے ایڈیوکیشن منسٹر ہمارے ایک مولانا تھے جنہوں نے کبھی زندگی میں کسی فارمل اسکولنگ یا فارمل اسکول کا یا فارمل کالیج کا کبھی چہرہ نہیں دیکھا تھا ان کی ساری جو ایڈیوکیشن تھی وہ مدرسوں میں ہوئی اور اس کے بعد بھی جو کیچے ہیں وہ اسی طرح کے ادارے عالم والے جو تھے عالمی ادارے چلاتے رہے عالمی نہیں عالمی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو پورا جو ایڈیوکیشن تھا وہ ایک طرح سے پہلے چالیس کیوں پہلے آپ سمجھ لیجئے پچاس سال تک تو یہ پوری طرح سے پولٹکس کی بھیٹ چڑ گیا یہاں تک کہ آپ دیکھئے کہ ہماری جو لاسٹ پولیسی آئی تھی ایڈیوکیشن پولیسی وہ نائٹین ایٹی سکس میں آئی تھی اور وہ نائٹین ایٹی سکس میں بھی جو بنانے والے تھے جو ہمارے ایک سینئر آئی ایس آفسر تھے اور میرے اوپر مہربان تھے بسے اسی بات نہیں وہ بھی مارکسسٹ ہی تھی اور انہوں نے جو سارا کا سارا وہ پورا جو فریم ورک بنایا پولیسی بنائی پھر پولیسی کا فریم ورک بنایا پھر اس کا ایمپلیمنٹیشن بہت لمبے سمیں تک تو وہ بھی ان کا بھی جو انسپیریشن تھا وہ پورا کا پورا اسی مارکسسٹ کلٹ سے انسپائر تھا تو اس چکر میں آپ دیکھئے کہ ہمارا پورا کا پورا سسٹم ٹاپ ہے بھی ہو گیا اور جو ایک بیسک چیز ہوتی ہے کبھی بھی کسی کنٹری کا جو آپ ایڈیوکیشن سسٹم صدارنے چلتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ جو دھیان ہے وہ پرائیمری اور بیسک ایڈیوکیشن پہ دینا چاہیے تو پرائیمری اور بیسک ایڈیوکیشن پہ نہیں دیکھے یہ اوپر کا کرتے رہے ٹھیک ہے کچھ انسٹیچوٹ آف ایکسیلنس بن گئے لیکن وہ انسٹیچوٹ آف ایکسیلنس ہندوستان کے کام تو آئے نہیں وہ بھی کام کس کے ہے وہ ویسٹ کے کام ہے ان کے جو بھی برائیٹ ایسٹ اور جو بیسٹ سٹوڈنس تھے وہ سارے کے سارے بیسٹ میں پہنچ گئے تو جو ایک ماحول بنانا چاہیے تھا دیکھیں اگر آپ کے انسٹیچوٹ سب ایکسیلنس بناتے بھی ہیں تو اس کا فائدہ تب ہی ہو سکتا ہے جب اس میں سے نکل لے والے جو گریجویٹس ہیں یا جو پوسٹ گریجویٹس ہیں یا ریچرچ سکولر ہیں یا پوسٹ دکٹرل اور سکولرز ہیں وہ اپنا کام جو وہ سیکھے ہیں اس کا اپیوگ کر سکیں آپ کے دیش میں آپ کے دیش میں ایسا ماحول ہی نہیں تھا تو وہ سارے کے سارے امریکہ پہنچ گئے یورپ پہنچ گئے اور وہاں پہ انہوں نے بہت اچھے کام بھی کی اس میں کوئی شکریہ بات نہیں ہے تو ایک تو اچھا دوسری چیز کیا کی انہوں نے کی نام کے لئے تو یہ کہتے رہے کہ ہم مدلٹنگ کا استعمال کریں گے یہ تو ایک جس کو کہہ سکتے ہیں کہ it is almost an axiom کہ the best education is always the best basic education is always in your mother tongue لیکن اگر message آپ یہ دیں گے اوپر کیونکہ وہ پورا کا پورا جو بریٹش elite تھا بریٹش style elite تھا وہ ہندوستان میں ویسے کا ویسا پائم رہا اور جو اتنی بھی ہماری institutes of excellence ہوں یا higher educational institutes ہوں اس سارے کے سارے انگریزی اور انگریزی دان کے اس پہ اوپر آدھاری تھے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نیچے والوں کو تو یہ لگا کہ ساکھا کہ اگر ہم انگریزی نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم اچھے institutes میں ہمیں داخلہ نہیں ملے گا ہمیں آئی ایس آئی پی ایس میں چانس نہیں ملے گا تو ایز ای ریزلٹ کیا ہوا کہ فوکس جو ہے بجائے لرننگ کے میڈیم آف ایڈیویشن پر زیادہ ہو گیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ہندوستان جس نے دنیا کو اچھے سے اچھا سائنس دیا ہے اچھے سے اچھا جو ماتھمیٹکس ہے وہ سارا کا سارا آپ بھارت سے ٹریس کر سکتے ہیں اور آج سے نہیں بلکہ جیسے ہمارے سوری سدھانت جیسے گرنٹ ہیں جیسے آہ اسٹرانومیکل جو ٹریٹس ہے سوری سدھانت جیسی that can be traced back almost twenty twenty five thousand years اور آپ انگریزوں کا بھی ملما لگا لیں تو بھی it goes back about ten thousand years of course ہمارے تو chronology پوری distorted ہے آپ جانتے ہیں entire chronology has been distorted اور انگریزوں نے تو اس کے اوپر کام کرنے نہیں دیا اس کے بعد جو انگریزوں کے پٹھو آئے انہوں نے اس کے اوپر کام نہیں کرنے دیا جو بھی انگریزوں نے کہا ہے that is gospel truth gospel کا مطلب ہی ہوتا ہے اس کو آپ question نہیں کر سکیں تو اس کو انہوں نے gospel بنا کے پیش کر دیا تو اب آپ جسا کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ اس کو درست کرنے کے دشاہ میں پریاس رہت ہیں اب جو یہ نئی education policy آئی ہے بھارت کی اس میں بہت ساری چیزیں اچھی لکھی ہوئی ہیں لیکن میں bureaucracy میں رہا ہوں پہتیس سال تو میں یہ جانتا ہوں کی کیا لکھا ہوا ہے اور کیا گراؤن پہ ہوتا ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے دیکھ بھی ہے whole world of difference between what is actually written down in the policy and what actually happens اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیسے translate ہوتی ہے حالان کہ کچھ چیزیں جو ہے انہوں نے شروع کی ہیں جیسے some encouraging things that have happened جس میں جیسے کہا گیا ہے شروعات یہ ہے کہ higher education بھی mother tongue میں کرائی جائے گی ایک تو کیا یہ بہت بڑی myth ہے انگریزی جاننے سے آدمی intelligent ہو جاتا ہے میں has no relation to the language of the medium of instruction اور not only that even education has no relevance مطلب ہوں میں تو کئی بار کہتا ہوں اپنے پروگرانز میں کم سے کم میں بیسو بار کہا ہوگا کہ آپ کی qualification education knowledge اور wisdom یہ چاروں الگ الگ concept ہے میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہماری جو نئی education policy آئی ہے اس پہ بہت ساری چیزیں اچھی ہیں ایک دو چیزیں ہے جس میں ایسا دکھتا ہے کہ ابھی بھی they are too much influence by the west جیسے higher education میں لکھایا کہ ہم liberal arts کے courses لائیں گے and you know what is liberal arts in the west it is another name for woke theory right نس چیترو سے ہم woke theory تو نہیں چاہتے انڈیا میں but largely i would say 70 80 percent there are good points in the new education policy we hope it gets actuated it ڈیک جو new education policy اس پہ تم تھوڑی سی بات کریں گے اور آنے والے اپنے شوز میں اور کھل کے باتیں کریں گے لیکن آپ نے ذکر کیا کہ 50's میں جس طرح بھارت کی political elite نے تیہ کیا کہ ہم marxist رستے پر چلیں گے میں خود Soviet Union کے بہت چاہتا تو نہ ہوتا ہم چائنا میں دیکھتے ہیں کہ marxism جو ہے بہرحال جو بھی ہے آج ہمیں irrelevant لگتا ہے مگر چائنا میں جو education کی جو چیزیں speed up ہوئی ہیں وہ بھی اس marxism کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کیا وجہ ہے بھارت میں کیا marxism کیا جالی تھا یا اس کو بہت politic سائز کر دیا گیا یا وہ کیا society سے لگا ہی نہیں کھاتا تھا کیا factors تھے کہ marxism یہاں پر بھارت میں اپنا اثر نہ دکھا سکا آج بھی ہمیں بھارت کی اکیڈیمیا میں marxism کا کافی تڑکا نظر آتا اس کے باوجود education کا elevate کرنے دیکھیں یہاں کا جو education system جس طرح سے develop ہوا سب سے پہلے مولانا صاحب تھے آپ جانتے مولانا صاحب کے بعد سن پچپن میں ہمارے نیرو جی نے کہی دیا کہ we will follow socialism حالانکہ constitution میں تو socialism فارمل بہت بات میں آیا بٹ کانگریس نے ای ای سی سی نے as a resolution 1955 میں اپنا لیا تھا اس کو لیکن جو آپ نے سوویٹ یونین کا ذکر کیا میں سوویٹ یونین گیا ہوں ایک ہی بار گیا ہوں اور یہ ہے 1983 اور اس وقت میں یوکرین گیا تھا اور میں وہاں کے کئی schools وغیرہ میں بھی گیا تھا تو جو سب سے اچھا کام انہوں نے کیا وہ واقعی ایڈوکیشن میں کیا لیکن انہوں نے جو سارا کا سارا ایمفیسس دیا وہ basic ایڈوکیشن پہ پہلے دیا اور جو ہنڈرڈ پرسنٹ لیٹرسی اور ہنڈرڈ پرسنٹ ایڈوکیشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ انہوں نے پہلے دن سے یہ دو تین چیزیں جو انہوں نے کی ہیں ایڈوکیشن ہیلت ڈرنکنگ وارٹر یہ جو basic چیزیں ہوتی ہیں بالکل جو basic ہوتی ہیں جس کے اوپر کسی بھی دیش کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے وہ انہوں نے ایڈرس کی یہ تو ہمیں کہنا پڑے گا لیکن ہمارے یہاں کیا ہوا ہم نے جو ان کا جو سب سے خراب ہو سکتا تھا وہ لیا وی ٹک تیر ورسٹ اور اس ورسٹ کو ہم نے یہاں پر ایک طرح کہ آپ دیکھئے ہے ہم نے اس کو کہاں یوز کیا ہم نے اس کا ہماری ایکانومی میں آپ کو پتا ہے کہ مارکسزم ایکانومی ایڈیزاسٹر سوویت یونین چائنہ کو چھوڑ کے بھاگ گیا اس ایکنومک مارکسزم کو تو اس کو وہاں پہ اپیوک کیا اور باقی اوپر اوپر کی بات کرتے ہوئے ایک طرح انڈاکٹرنیشن وہ اٹیپٹ کرتے رہے ہیر ایڈیویشن میں اور بیسکل ان کا فوکس جو تھا وہ ٹیچنگ کلاسز جو سٹوڈنٹس تھے ان کے اوپر نہیں تھے وہ ٹیچنگ کلاسز کو انڈاکٹرنیشن کرتے رہے تیس چالیس سال تا اور اس ٹیچنگ کلاسز کے انڈاکٹرنیشن کا نتیزہ ہے جس طرح کی اس کلاس نے اس ایکڈیمیا نے ہسٹری جس طرح کی پروڈیوز کی ہماری جس طرح اس نے سائنس کا بندہ ڈھار کر دیا آپ یہ دیکھئے کلی دو تین دن پہلے میری بات ہو رہی تھی سباش کاب جی سے ایک اپیسوٹ کیا تھا جسے بہت سار آ گیا سباش کاب جی نے آپ کے فیزکس کے ایریا میں بڑی ریولوشنری تھیری لائے ہیں وہ ریولوشنری ساتھ میں اس کا سلیوشن دے رہی تو مجھے لگتا ہے کہ اور اس سے پہلے جو ریولوشنری تھیری آئی تھی وہ کانٹم میکنکس تھی اور آپ یہ دیکھئے کہ کانٹم میکنکس جو شروڈنگر جو اس کا رنیتہ ہے جو اس کا ایک مکھ کردار ہے شروڈنگر وہ پبلک میکنکس کا جو مول سدھانت ہے سوپر پوزیشن کا وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس کو ویدانت سے لیا ہے ویدانت مطلب اوپن نشت سے اور اس کو کریڈٹ کیا ہے اوپن لی کہ اہم آتما بھرم جو اوپن نشت کا سدھانت ہے میں اس کو یہاں سے لیا ہے اس کا پورا آیا ہوا ہے اور اس میں انرجی میٹر ٹرانسفورمیشن کا پورا جکر ہوا جس کی بعد میں وہاں چرچہ شروع ہوئی اس کا کہیں لنک ہے اینسٹائن اکنولیج نہیں کرتا لیکن اینسٹائن تو اپنی بیوی کو اکنولیج کرتا ہے جو اس کی ایکل پارٹنر تھی اس سپیشل تھیاری اور ریلیٹیویٹی میں نہ پوائن کرے جس کا وہ اریجنل ریسرچ ہے اس کو اکنولیج کرتا ہے تو یہ تو ایک اینسٹائن کے چریتر کی وششتہ ہے جو جانتے ہیں اندر کی بات وہ لوگ جانتے ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ جو تین اور تیسرا یہ جو بھی ڈاکٹر سبحاش کاک جو لے کر آئے ہیں وہ بھی اکنولیج کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہمارا بھارتی درشن ہے وحشیشک کا وہاں سے انہوں نے یہ کونسپٹ اٹھا کے اور اس کو یہاں بھر لگ گیا کہ ان کو بیسک آئیڈیا وہی سے آیا تو آپ یہ دیکھئے کہ بھارتی ویجیان لیا انڈین سائنس اور انڈین میتمیٹک کتنا رچ رہا ہوگا کہ یہ سارے کونسپٹ آپ گریوٹی کا کونسپٹ جو جو کناند جس کی بات ہو رہی ہے وہ نیوٹن سے کم سے کم اگر آپ ویسٹن کرونالوجی بھی مان لیں تو نیوٹن سے کم سے کم دو ہزار سال پہلے جہاں انہوں نے جس کو گریوٹیشنل فورس کتے ہیں اس کی چرچہ وہاں پہ کی ہے تو ہمارے یہ بتا دیا گیا کہ سارا کا سارا جتنا بھی بھارتی سائنس ہے وہ تو ہے ہی نہیں کیونکہ میکولے کہہ گیا تھا میکولے یہ کہہ گیا تھا کہ بھارت ساناتن درب is pure science pure science why because it goes through inquiry شروعات ہی اس کی inquiries ہوگی جو چیز inquiry سے ہوگی وہ تو کئی سائنس کے قریب ہی ہوگی تو اس کو پورے کو جھٹلا دیا ہی کیونکہ پاس ایک مارکسس نے یہ کام کیا کہ جو ہمارا ایک بہت ہی رچ بیس تھا سائنس اور میتمیٹکس میں جس کی وجہ سے ہم نے انڈیپنڈنس اہلے ہندوستان میں رہتے ہوئے چار پانچ بڑے نوبل لاریٹس ویڈیوز کیے سی وی رومن جیسے جیسی بوس جیسے آپ کے بہت بڑے بڑے نام ہیں اور انڈیپنڈنس کے بعد بھارت میں تو کچھ ہوا نہیں بھارتیوں نے جرور کیا باہر جا کے یہ الگ بات ہے سائنس میں لیکن بھارت میں رہے چوپٹ کر دیا اور اس کو چوپٹ کرنے کا کام اس لئے ہوا کہ جو ہمارا بیس اتنا رچ بیس تھا اس کو تو انہوں نے نگیٹ کر دیا انہوں لگا کہ یہ ہو جائے گا کیونکہ آپ جانتے جو مارکسسٹ کا جو ایم ہوتا ہے اور پاور تو وہ تب کر سکتے اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے اس میں آپ سیلف کانفیڈنس اور سیلف ایسٹیم مت ڈیولپ ہونے دو اگر آپ ان کے پرانے سورس سے جوڑنے کا چھوٹ بھی دے دوگے تو گرور ہو جائے گی جو موڈی جی کے آنے کے بعد ہو رہا ہے تو یہ ہمارے یہاں کی ایک جس کی وجہ سے ہمارا پورا سیسٹم بہت ہائر سیسٹم کیونکہ اس کو دیلیبری ڈسکنیکٹ کرنے کا پریاس کیا گیا اس کے پاسٹ سے اور بیسک سیسٹم کیونکہ اس کو تو ٹوٹل اگنور کر دیا گیا آپ اکیڈیمیا ڈیبلپ کر رہے ڈیچنگ والے جو ہیں جو پروفیس ان کو انڈاکٹرینٹ کر کے ان کو آگے بڑھا رہے لیکن جو ایکشل سٹوڈنٹ سے ان کو اوپر آپ کا دیان نہیں ان کو آپ پولیٹکس میں گھسے کر رہے یہ بہت بھاری ایک پرابلم رہی ہے جس کی وجہ سے انڈیان ایڈیوکیشن سسٹم ہے سفر اور اگر صحیح پوچھئے تو ہمارا جو لوگ ایڈیوکیشن سسٹم ہے وہ سی بی ایسی وغیرہ جو نئے بورڈ آئے ہیں انہوں نے جو اپنے آؤٹکم ریزرٹس بڑھانے کے چکر میں آؤٹکم ڈیٹا کرنے کے چکر میں جو سٹینڈرز آو ایویویشن ہیں وہ اتنے لوگ کر دیے ہیں کہ آؤ بہت آئیے لوگ ٹویلتھ میں انگلیش میں سو سو نمبر لا رہے ہیں اور وہ سو نمبر والے جو ہیں آپ ان کو ایک پورا ایسے اگر وہ گرمیٹیکل کریکٹ لکھ دے تو بہت آپ جنڈر جس آئیڈیا اسی طرح آنسر آنسر جو ہے اس میں کچھ بیسکس دے رکھیں یہ یہ چیز اگر اس میں لکھی ہو گرمیٹیکل کریکٹ ہے کی نہیں ہے اس کو سنٹیکس آتا ہے کی نہیں آتا ہے تو یعنی اس طرح کر 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 پرائیمری اور آپ کے سیکنری ایڈیوکیشن اس کو برباد کیا میں تو یاد ہم ای got through my 10 plus 2 in 1977 اور ای ریمیبر میرے کو تو ہی گت فس دیویزن 60 پر فس دیویزن ہوتی دیو اور فس دیویزن in 1977 was ای ہی جو جو آدمی کی فس دیویزن آ جائے تو ای جو سی دیویزن دیویزن مطلب آدم 62 پر سن مارک آج کے جو آدم 62 پر سن مارک کسی کے آج ہمارے ہندوستان میں سی بی سی 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 دیویزن میری تو دیس پر پوزیشن تھی 62 پر سی آج آج سکول میں 70 پر سی مارک سی آج 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 زندہ بیروپرسی ان کو بیسکلی ان چیزوں سے کوئی مطلب ہوتا نہیں بیسکلی کریر اسٹ تو وہ کریرزم کے چکر میں وہ سب ٹھیک ہیں وہ صرف چار دن آگے آج 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 ٹھیک کہتے ہیں لیکن بھارت میں ہمیں کچھ زیادہ ہی نظر آتا ہے یہ بھلا پرابلم آپ نے مارکسسٹوں کی بات کی ہم اس کو خیر کلوز کرتے ہیں اس چیپٹر کو وہ اس لیے کہ ان کا مقصد بھارت میں صرف پولیٹسائزیشن کرنا تھا پاور کے لیے کام کرنا تھا جو ایڈیالوجی کو پرموٹ کرنے کا کام نہیں تھا اگر آئیڈیالوجی کی بھی بات ہے وہ ساری کھوکلی جس کو ہیلو این شیلو کہتے ہیں وہ تھی خیر آپ نے بات کی ایک اور ڈائیلیمہ مارکسسٹوں کے ساتھ ساتھ رہا ابو القلام کے حوالے سے جنہوں نے بھارت کی ایڈیوکیشن پولیسی کی ایک طرح سے بنیاد دیں رکھی وہی شاید درست نہیں تھی لیکن ہم ابو القلام کی بات کرتے اس کے ساتھ ساتھ عبدال قلام کا نام بھی ہمارے سامنے ہے جنہوں نے بھارت کی لینگویجز کے اندر رہتے ہوئے سائنس اور ٹیکنالوجی کے بڑھوتی کے لیے اپنا کردار دا کیا کیسے دیکھتے ہیں آپ عبدال قلام ازاد جو پریزیڈن بھی رہے اور ایک عظیم سائنس بھی ہے نہیں بالکل وہ ایکشلی ہی ریپریزنس جن کی میں بات کر رہا ہوں نا انہوں نے اپنی مدر ٹنگ میں پڑھائی کی اور ان کا بڑا انٹریسٹنگ قصہ ہے جس پرانچ میں جانا چاہتے تھے وہ ان کو نہیں ملی اور وہ تو سویسائیڈ کرنے چلے گئے تھے رشی کش وہاں کوئی سادھو مل گئے ان کو انہوں نے اپنے ساتھ رکھا سمجھا اور پیسے دے کے گھر واپس بیجا تو یہ ایکسیڈنس ہے یہ ایک ایسی انسٹنس ہے جس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپشن اونلی پروو در رول ان در رول ہے انہوں نے پروو کیا ہمارے ابو کلام صاحب نے کچھ اچھے ایریاز ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو زیادہ تر جو سائنٹس ہیں وہ سب ہوم گرون سسٹم سے آئے وہ ہوم گرون سسٹم جو نائنٹین سیونٹی میں ہم دھیان ہے کہ جو لیول آف ماتھمیٹیکل کاغنیشن تھا وہ مجھے لگتا ہے کہ آج سیمیلرلی پلیسٹ جو سٹوڈنٹس ہیں ان سے کہیں زیادہ تھا یہ سب آج کوچنگ کے چکر میں پڑے ہوئے کسی طرح کوچنگ کریں اور آئی جائیں کمپیٹ کریں ایسا اس وقت نہیں تھا جو آج کل آپ سائنٹ کے کراپ دیکھ رہے ہیں اس رو وغیرہ میں اچھا کام کر رہی ہے یا دوسرے جو سائنٹیف اسٹیبلشمنٹ ہیں اس میں اچھا کام کر کے اتنا اچھا ریزلٹ دے رہے ہیں تو وہ اس سسٹم سے آئے ہوئے آپ کے تیلوگو کندر اور وغیرہ یہ جو لینگوژیس ہیں اس میں گنیت that is mathematics کے بہت ہی رچ ٹرڈیشن ہے جس کا آپ کو بیان نہیں کر سکتا مل ایو میں اچھا ہی اچھا بیان تو مجھے ابھی بیعاد چوتھ ہی ککشا میں مجھے فادر وز آن transferable job چھوٹے چھوٹے کسپو میں چھوٹے چھوٹے ڈاؤنس میں transfer ہوتا رہتا تھا تو میں ایک ایسی چھوٹے سکول میں جس میں آپ کو بتاؤں ٹاٹ پٹی لے کے پڑھنے جاتے تھے ایسے سکول میں ہمارے ایک teacher تھے پنڈی جی انہوں میں جو میرے کو tricks سکھائیں اس کے بعد میں کبھی mathematics میں پیچھے مڑھ نہیں دے تو یہ جو traditions تھیں ہماری native traditions وہ اس کا جو انگریزی کرنے ہوگا اس میں غائب ہوگی آج کل کے بچے جیسے میں نے اپنے خود کے بچوں کے ساتھ دے گا my own sons وہ they just could not go وہ mathematics کے ساتھ کیونکہ mathematics اس طرح سے پڑھائی نہیں جاری جس طرح سے پڑھائی جانے چاہے رہے arithmetic تو arithmetic اور mathematics تو اتنے interesting subject ہیں کہ آپ کوئی اچھا teacher اس کی بس لط لگا دے تو they are addictive اپنے experience کہہ رہا ہوں نہیں جاتا آپ experience کے سائنس لیکن یہ fact ہے they simply make you an addict mathematics کا جو معاملہ ہے اس میں لیکن وہ سارا 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 انگریزی پڑھنے میں لگے موڑکوں کی طرح ultimately اس کا result کیا ہوتا ہے کہ انگریزی آتی انہ اندی آتی ابھی میں بتاؤ میرا گاؤں ہے جس میں پڑھا ہوں کچھ سے تھوڑے دنوں تک تو ابھی ہمارے گاؤں سے گروپ بنا گاؤں کا اس پر بڑا خوشی خوشی کا لکھا ہوا آیا کہ خوش خبری خوش خبری ہمارے انگریزی سکول کھل گیا ہے اور اب اس میں جو ہے وہ لوگوں کو انگریزی سیکھنے بولنے میں بڑی سہولیت ہوگی میں نے کہا مور کو نہ تم انگریزی بولنے لائک رہوگے اور نہ ہندی بول پھاؤگے دونوں سے جاؤگے یہ حالات ہے میں تو ہندی میڈیم سے پڑھا ہوں اور مجھے ہندی اور سنسکرت میں میری گراؤنڈگ ہے اور اس کی وجہ سے مجھے کبھی بھی کوئی بھی لینگویج سیکھنے میں پریشانی نہیں ہی میں انگریزی فٹاک سے سیکھ لی اور ٹھیک ٹھیک بول لیتا ہوں انگریزی ہے فرنچ ہے بھارتی بھاش بہت ساری بانگلا ہے اردو ہے کسی کو سیکھنے میں مجھے کبھی پریشانی نہیں ہے بھارت بیس گراؤنڈگ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک آپ نے بہت اہم نکتہ سجایا کہ بھارت میں جو بیس ایڈوکیشن ہے چاہے وہ ٹکنالوجی کی دنیا کی ہو فیلوسفی ہو کوئی بھی جو فانڈیشن ہے ایڈوکیشن کی وہ جب تک اپنی اوریجن کے ساتھ یعنی اپنی بھاشا اپنے کلچر کے ساتھ نہیں جڑی ہوگی وہ سمجھ نہیں آئے گی ادر وائز وہ رٹے بازی کا کام رہ جائے گا اس ساری سیچویشن میں جو نئی ایڈوکیشن پالیسی جس آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں اچھی باتیں بھی ہیں کچھ کے بارے میں آپ کو concern بھی ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ technology science کی دنیا میں بڑھوتی کے حوالے سے جوڑ پائے گی آج کی نئی نسل کو ایک طرف science اور technology ایک طرف ان کے اپنے origin کے ساتھ دیکھیں اس میں جو اچھی باتیں جو لکھے گئے جیسے انہوں نے کہا کہ جو basic education ہے that should be in the mother tongue لیکن mother tongue میں تو وہ تب ہوگا جب آپ یہ ان کو امید بناوگے کہ higher education بھی آپ کی mother tongue میں ہوگا otherwise جو parent ہے وہ کیا سوچتا ہے کہ یہ دیکھیں جو انگلیزی میں پڑھ رہے ہیں ان کو آگے جا کے advantage ہو جائے کیونکہ competition میں تو ان کو انگلیزی میں دینا پڑے گا میرا بچہ پیچھے رہ جائے گا تو اب آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ جو basic education ہے وہ mother tongue میں ہونا چاہیے آپ نے compelsor ہی نہیں کیا تو اس کو کرنے کے بعد پھر higher education آپ کہتے ہیں کہ انگلیزی میں ہی ہوگا حالانکہ اب ایک بہت اچھا step لیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ہر state میں ایک ایٹی اور ایک ایم ایسا کھولا جائے گا جہاں mother tongue میں پڑھا جائے گا لیکن that is not good enough اب technology اس level پہ آ چکی ہے کہ آپ کو کسی بھی ایک language میں پڑھنے کی آوشکتہ ہی نہیں ہے آپ جو simultaneous translation کے یگ میں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک کسی particular language میں پڑھو تو آدمی تو language سے جوجتا رہ جاتا ہے وہ concepts کب سمجھے گا آپ اس کو unnecessary burden کرتے ہیں اس چیز سنکران سانو جی نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے پہلے بھی ان سے آپ کی چرچہ ہوئی ہے اس پہ وہ authority میں مانتا ہوں کہ وہ authority ہے سبجک پہ بہت اچھی کتاب لکھی english medium myth وہ تو سیئٹل میں microsoft کے headquarter میں بہت بڑے عوضے پہ تھے اور وہ پوری دنیا سے programmers کو recruit کیا کرتے تھے انہوں نے اپنے sense منور دکھے میں نے یہ دیکھا کہ جو best programmers ہیں in the world وہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی بھائشہ میں programming سیکھی انہوں example دیا میرے پاس option تھا ہمارے بھارت کے بہت سارے لوگ تھے ان کو انگریزی بہت اچھی آتی لیکن the best programmers that I found were from Russia جن کو ایک شبد نہیں آتا انگریزی کا مگر پورا Microsoft نے ایک plane load بھر کہتے ہیں میں نے رشیا سے programmer پلوائے اور ان کو test کیا اور جو best programmers تھے وہ سارے کے سارے رشن تھے ان کو ایک شبد نہیں آتا تھا تو آج کے world میں جو mathematical cognition ہے یا science کا جو cognition ہے وہ language related نہیں ہے اور جب آپ اس کو آپ language پہ ڈال دیتے ہیں تو آدمی بھٹک جاتا ہے وہ اس کو لگنے لگتا ہے تو وہ پھر اس شکر میں لگ جاتا ہے وہ پھر آپ سے جس کو بولتے ہے وہ سوشل کلیپس چاہتا ہے اس کا پورا نظر یہ ہی بتle جاتے ہے آپ یہ دیکھیں ابھی کوئی mathematics olimpiard ہوا تھا مجھے دھیان ہے 70's 80's میں جب اس طرح کے olimpiards ہوتے تھے اس میں بھارت کے بچے ہوتے تھے وہ ٹاپ پہ رہتے تھے یا تو ٹاپ تھری سے نیچے تو کبھی میں نے سن نہیں ابھی پچھلے سال ہوا تو پتا چلا کہ صاحب نیچے سے دوسرا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حالت کیے ہے ہمارے پورے کے پورے اس education system نے اور basic چیز ان کی سمجھ نہیں آتی آپ کیسے آپ نیچے کہہ رہے ہو کہ صاحب آپ تو پڑھو اپنی ماتر بھاشا میں اور اوپر آپ سارا کا سارا system صاحب کی تو آئی ایس افسر تو انگریزی میں بولے گا جہاں میری پوسٹنگ ہوتی تھی میں تو وہاں کے لوکل ڈائلیکٹ سیکھتا تھا اس میں بولتا تھا تو چیلنج وہ جڑا ہوا نہیں ہے چونکہ ایک فیشنیبل فارمولا بن گیا کہ آپ کو ہر صورت انگریزی پہلے آنی چاہیئے دوسرا فیشنیبل فارمولا یہ بنا کہ آپ لیفٹ کے تھوٹ کے ہیں تو آپ کول ہیں ورنہ آپ نہیں ہیں اس لئے ہم دیکھتے ہیں کیمپسز میں جس طرح کی پولیٹکس ہو رہی ہے اس کا ایڈوکیشن کے ساتھ تعلق نہیں ہے یہاں ہم کینیڈا امریکہ یورپ میں دیکھتے ہیں تو جو سٹوڈنس یونینز بھی ہوتی ہیں وہ کبھی پرومیننٹ ہی نہیں ہوتی پتہ ہی نہیں چلتا وہ زیادہ سے زیادہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کریکلم کو بہتر کرنا کردار ادا کرنا ہے ہم نے شہین باغ میں کردار ادا کرنا ہے تو جب یہ انوائرمنٹ ہوگا تو یہ انوائرمنٹ بھی تو نقصان دے ہے نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور اس میں بھی ہمارے ایک پولیٹیشن بہت جمعہ دار ہیں انہوں نے پتہ نہیں کس نے حالانکہ اس کا نقصان کانگریس کوئی ہوا جب انہوں نے ووٹنگ ایج اکیس گھٹا کے اٹھارہ کر دی اب جب آپ نے اکیس سے اٹھارہ کر دی تو پھر تو اٹھارہ سال کے جو بچے آرہ ہیں پہلے جو پوسٹ گریجویٹ میں پولیٹکس کی سوچا کرتے تھے وہ بنڈا گریجویشن میں پولیٹکس کی سوچنے لگے اس کے بعد آپ نے فریلی جو سٹوڈنٹ یونین ہے وہ گنڈا گردی کا اڈہ بنا دی اور آپ نے دائریکٹ انٹرفیرنس کروا دیا پولیٹکل پارٹیز کا تو یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں بیچ میں سپریم کورٹ نے کمیشن بھی لگایا اس نے گیڈلائنز بھی جاری کی لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ سنسیر نہیں ہوں گے اچھا سا اچھا فارمولا بھی بیکار ہو جاتا ہے تو جو لنگ ڈو فارمولا جس کو بولتے ہیں لنگ ڈو کمیٹی تھی اس کی بیسس پر سپریم پورٹ نے بھی کچھ گیڈلائنز جاری کی پٹ دی آر فالوڈ مور بریچ تو یہ جو ہے نا ایک طرح کا جو رومانٹسزم کے سٹوڈنٹس آر نوٹ آور 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 فیوچر سکولرز پٹ سٹوڈنٹس آور فیوچر پولیٹیشنز یہ جو ایک تھوٹ ہے اس نے بہت ایسی دیسی کی ہے کیمپسز کی ہمارے سلور لائننگ یہ ہے جو میں کہتا ہوں کہ لوگوں کا انٹریسٹ ٹکنالوجی میں اور سائنس میں زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑا بچاب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ساری پولیٹیکس ہے زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہیومینٹیز والے اور جو پتھا کتھت آپ کے لبرل آرٹس جن کو بولتے ہیں وہ لوگ اس میں زیادہ مولس لگتے ہیں آخر میں آج کی گفتگو میں سنجی بھائی ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کو امید کیا نظر آتی ہے کیونکہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بجٹ بھی کچھ کم ہو رہا ہے کچھ کٹ لگ رہا ہے ایڈوکیشن کے لیے یہ بھی کنسرنگ ہے دوسری طرف ہمیں پوزیٹیو بات دیکھتے ہیں کہ نئی ایڈوکیشن پولیسی بھی آ رہی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی خاص پر سائنس اور ٹکنالوجی کے میدان میں بھارت کے انسٹیٹوٹ کوپ کر سکیں گے دنیا کے ساتھ اور اپنے ریجن میں چائنہ کو دیکھتے ہیں ان کے ساتھ دیکھیں جو آپ نے بجٹ والی بات ہوئی وہ تو ہم جب بجٹ کو انیلائز کرنے چلتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایڈوکیشن جو ہے وہ ہائر ایڈوکیشن تو ہمارے کانسٹیٹوشن میں کانکرنٹ لسٹ میں آتا ہے تو وہ دونوں کی ذمہ داری ہے سنٹرل کی اور آپ کے سٹیٹس کی لیکن جو پرائیمری ایڈوکیشن ہے وہ بیسکلی سٹیٹس کی ذمہ داری ہے حالانکہ اس میں بھی سٹیٹس کو فنڈ کرتی ہے تو سٹیٹس کے جو بجٹ ہیں ان کو بھی ہمیں ساتھ میں کنسیڈر کرنا پڑے گا تو جب ہم کہتے ہیں کہ ساتھ کی 1.5% تو وہ کریکٹ نہیں ہے کیونکہ سٹیٹ کا اس میں شامل ہی نہیں کرتے کالی سٹیٹ کا لیکے اور اس کو کالکولیٹ کر لیتے ایسا جو کالکولیشن ہو that should also take into account the expenditure that is incurred at the state level on education کیونکہ primary education is almost completely the baby of the states دوسرا یہ ہے کی private sector بہت بڑی تعداد میں involve ہو گیا ہے education میں higher education میں بھی اور basic education میں بھی تو وہ جو وہاں پہ ایک self sustaining جو ایک ecosystem develop ہو ہے وہ بھی that is also not taken into account حالان کہ that is not always wholesome اس میں بہت سارے distortions ہیں quality of education کا جو ہے وہ بہت الگ الگ طریقے سے ہو گیا ہے پھر ایک پاگل پن کی طرح لوگ جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں private educational institutions کی طرف ہی تو ٹھیک ہے جو نیو education policy ہے اس کو میں سواگت کرتا ہوں آخر کار چونتیس سال کے بعد یہ نئی education policy آئی ہے لیکن اس کا جو آگے کا جو کام ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ important ہے جو بھی اس کا ایک framework بنے گا اس framework کے بعد پھر اس کا جو ground level پہ implementation ہوگا جو textbook books کی rewriting ہوگی جو کم سے کم کچھ areas میں history اور social sciences میں جو بری طرح سے narrative بگاڑ کے رکھا گیا ہے اس کے correction کے مجھے لگتا ہے کہ سجد پرائم minister نے خود نے کہا کہ آپ نے سنا ہو تھے کہ انہوں نے سپیچ دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں غلام رکھنے والے غلامی کی مان سکتا والے لوگ جو ہیں وہ اب ہمارا اتحاس نہیں لکھیں گے یہ پرائم minister نے کہا اپنی سپیچ میں ابھی ایک ہمارے پرانے ایک مہاراج سوہل دے ہوئے ان کے سمارک کے آدھار شلہ رکھتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تو ہمیں لگتا ہے کہ نیریٹیس بھی ٹھیک ہوں گے اور اگر یہ جو ہمارے سائنس ایڈیوکیشن اور میتیمیٹکس ایڈیوکیشن والا مسئلہ بھی تھوڑا سا اور ایڈرنس ہو جاتا ہے تو بہت بہت شکریہ سنجیب آج آپ نے وقت سے بہت ہی اچھی شروعات آپ کے ساتھ بات چیت کے ذریعے ہوئی اور ہم اس سبجیکٹ پر آپ کو لیتے رہیں گے آپ کی بات چیت سنتے رہیں گے بہت بہت دھدیوات بات چیت سن رہتے سنجیب ڈکسر بھائی کی ٹیک ٹی وی کے نئے سلسلہ بیٹس میں بھارت ایڈوکیشن اینڈ ٹیکنالوجی سیریز یہ ایک طرح کا تینک ٹینک بھی ہے جس میں ہم سب بھارتی لوگ ہی شامل ہیں اور ایک اویرنیس کریئیٹ کرنا چاہتے ہیں جو اویرنیس ابھی سنجیب ڈکسر بھائی نے آپ کے ساتھ شیئر کی کی کیا ہمارا پرابلم رہا کیسے چیزیں فکس ہو سکتی ہیں اور کیسے ہمارے چیلنجز ابھی سامنے آتے رہیں گے ان سب اشیوز پر بات چیت ہم آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے بیٹس کے حوالے سے سپیشل ڈاکیمنٹریز اور سپیشل ٹاک شوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اس کا الگ سے یوٹیوب چینل بھی ہوگا مگر ٹیگ ٹی وی پر ہی پر اپ اس کو دیکھا کریں گے اس کی ویب سائٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کا بلات کل لف تیزیہ تاہر گھورا اور سنجے ڈکسر جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے